نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الكتاب يطلونہو حقا تلاواتی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن واللامہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولِهُ النبی القریم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول اقدتا من لسانی جفکہو قولی اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جوز با قرآن زیستن میرے انتہائی واجب الہترام لائک سادہ اترام معزز و محترم حاضرین اکرام و صحابین اعظام علماء اکرام صاحب صدر گرامی قدر محزز حاضرین و صحابین آج کی یہ بخت اثر بامقصد پاکیزہ محفل پاک فہم قرآن مقدس کے سلسلہ میں نیکات پذیر ہے میں آپ تمام معززین کو اس میں تشریف آوری پر حدیعہ مبارک بات پیش کرتا ہوں این سعادت بحضور بحضور نیست حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان سے سیاستہ کی عدیث روایت ہے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جب بھی میرے امتی قرآن مقدس کے نام پر کٹھے ہوں گے سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے سننے کے لیے سنانے کے لیے تو وہ چار حالتوں سے خالی نہیں رہیں گے ان کے ساتھ چار معاملات ضرور پیش آئیں گے جب وہ قرآن کے نام پر اخلاص کے ساتھ مل بیٹھیں گے فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العالمین جو اس مجلس میں بیٹھیں گے ان کے سینوں میں اپنی خشیت بھریں گے ان کو خشیت الہی ملے گی خشیت یہ تقوی سے بھی اوپر کا ایک درجہ ہے بے شک عامال کاما حاصل تقوی ہے قرآن مقدس کے بارے میں بھی فرمایا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَلِّ الْمُتَقِينَ يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُ تَقُ اللَّهَا وَاقُونُوا مَا صَادِقِينَ تو تقوی جو ہے حضرت امام غزاری رحمت اللہ حیال علوم کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ مردے ہیں سوائے وہ جو صاحب علم ہیں سارے صاحب علم منزل سے دور ہیں سوائے وہ جو صاحبِ عمل ہیں سارے صاحبِ عمل منزل کو نہیں پا سکے سوائے ان کے جب متقین ہیں متقین بھی اپنی حقیقی مراد کو نہیں پہنچ سکے سوائے ان کے جو خاشعین ہیں تو خشیت اللہ تعالی ان لوگوں کا مقدر بنا دیتا ہے جو اخلاص کے ساتھ قرآن کا لور اور فیض لینے کے لیے جو کلامِ مقدس کے حوالے سے محفلی نکات پذیر ہوتی ہے جو اس میں آکے بیٹھ جاتے ہیں آقا کا فرمان برحق ہے پہلے یہ حالت کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خشیت سے بردیں گے پھر ارشاد فرمایا دوسرا ان کو انام یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں کے اوپر ایسا فیض نازل کریں گے جس کو سکینہ کہتے ہیں ان کو سکینیت کا فیض بھی ملے گا ان کو اتمنانی قلب بھی ملے گا انہیں سکون ملے گا سکینہ جو ہے اللہ رب العالمین کلامِ مقدس میں سورہ انفعال میں فرماتے ہیں کہ جب صحابہِ کرام تین سو تیرہ غزوہِ بدر گئے تھے ان کے پاس دو گوڑے چھے زرہیں اور آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بر کی تقدیریں وہ صحابہِ بدر جو ہیں وہ تین سو تیرہ نہتے مسلمان اور ایک ہزار کا لشکرِ جرار جو ہے جو مقابلے میں کھڑا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے غلاموں پہ فیضِ سکینہ نازل کیا ان پہ ایسا سکون تاریخ تھا کہ تلواریں ٹکرا رہی تھے نیزے چل رہے تھے ہر طرف جو ہے وہ حولناک جنگ کا سما تھا لیکن وہ اتنے پرسکون تھے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے امامِ ربانی حضرتِ مجدد الوثانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس پہ فیضِ سکینہ نازل ہو اگر سو بار قیامت بھی آجائے تو اس کو سوئی چُبنے کی بھی درد نہیں ہوتی دیکھیں اسی غزمِ بدر میں ایک صحابی ہیں کافر نے تلوار ماری بازو کٹ گیا تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی اسے لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے جو ہے خیال آیا کہ لڑنے میں کوئی چیز رکاوٹ بند رہی مڑ کے دیکھا تو بازو کٹا ہوگا ہے خوف کوئی نہیں غم کوئی نہیں درد کوئی نہیں چیخ و پکار کوئی نہیں بلکہ اس لٹکنے ہوئے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا اور کھینج کو اس کو پرے پھینکا اور پھر لڑنا شروع کر یہ سکون یہ فیضِ سکینہ ہوتا ہے یہ کن خوش نصیبوں کو ملتا ہے جو قرآن کے نام پر چاہے مصد میں کٹھے ہو جائیں چاہے کسی مدرسے میں کٹھے ہو جائیں کسی گھر میں کٹھے ہو جائیں کسی چھت پہ آ جائیں کیا من تک میرے امتی جب بھی قرآن کے نام پر قرآن کا فیض لینے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کٹھے ہو جائیں گے اللہ رب العالمین ان کو چار حالتوں سے خالی نہیں رکھے گے ان کو خشیت کا فیض ملے گا ان کو سکینہ کا فیض ملے گا اور فرمایا تیسرے نمبر پر وہ جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جرمت کے اندر ان کو گیر کے رکھیں گے اور وہ اس طرح اپنے نورانی پار ان پر تان دیں گے کہ عرش تک ان پروں کے ساتھ فرشتوں کی کٹارے لگ جائیں اور اس وقت تک وہ بیٹھے رہیں گے جب تک وہ قرآن فاہمی کے اندر مصروف رہے اور فرمایا کہ چوتھے نمبر پر ان کو یہ فیض ملے گا اللہ اکبر کہ اللہ رب العالمین وہ زمین پہ بیٹھ کر وہ اللہ کا قرآن پڑ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے سمجھا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی وقت مقرب فرشتوں کو بلا کر ان کا باری باری نام لے لے کر ان کے اوپر اپنی سلامتی بیچ رہے اور فرمایا کہ پھر یہ چار فیض اس مجلس کے دوران ان خوش نصیبوں کو ملیں گے اور جو خوش بخت وہاں سے جو پیغام لے کے جائے گا جو تعلیم لے کے جائے گا اگر اس تعلیم کو وہ پلے بعد لے گا اس پیغام کو اللہ کا پیغام سمجھ کر اللہ کی رضا سمجھ کر آقا علیہ السلام کی سنت اور شریعت سمجھ کر اگر وہ اس پیغام کو سینے سے لگا لے گا عمل کا جذبہ لے کے وہاں سے اٹھے گا تو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس کو یہ چار فیض اطا کرتے رہے ہیں ہم قرآن کے نام پہ اکٹھے ہیں خدا کی قسم اللہ کے نبی نے ہمیں بڑی بشارتیں دی ہیں ہم گناہگار سہی ہم سیاہکار سہی ہم بیعمل سہی ہم بدعمل سہی لیکن آقا کا فرمان برحق ہے اللہ کی رحمت میرے اور آپ کے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے میری آپ کی خطائے اللہ کی رحمت کے آگے ہیچ ہیں اس کا کرم بے حد و عصاب ہے ہم اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آقا کے اس فرمان کی روشنی میں ہم میں سے کوئی بھی ان چار فیوز و براکا سے محروم نہیں رہے گا اور پانچ ماہ جو ہمارے لئے حکم ہے انشاءاللہ جو ہم سیکھنے سکھانے کے لئے بیٹھے ہیں وہ عمل کے جذبے کے ساتھ یہاں سے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز معزز حضرین اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس میں جو ہمیں حکم دیا فرمایا کہ اللہ زینا آتیناہم الكتاب وہ لوگ جنہیں میں نے اپنی کتاب دی ہے قرآن دیا ہے جو صاحب یہ قرآن ہے یتلونہو وہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے حق ادا کرتے ہیں کھانے کی ضرورت و کھانا سبھی کھاتے ہیں انسان بھی کھانا کھاتے ہیں جانور بھی کھانا کھاتا ہے کافر بھی کھانا کھاتا ہے لیکن حقیقت میں کھانے کھاک وہی ادا کرتا ہے جو طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانا کھاتا ہے فرمایا کہ جب مومن کھانا کھائے وہ اپنے پیٹ کے بیدے کے چار اسے کرتا ہے دو میں خوراک ڈالتا ہے ایک میں پانی ڈالتا ہے اور چوتھا ایسا سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دیتا ہے سننا طریقے سے بیٹھ کے کھاتا ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا ہے ہاتھ دو کے کھاتا ہے اٹھنے سے پہلے دعا مانگ کے اٹھتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر کوئی اس کو نعمت دیتا ہے تو وہ اس کی زیافت اور دعوت پہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے تو مقصد کھانا کھانا نہیں صرف پیٹھ برنا مقصد نہیں مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے یا ایوہ اللہ زین آمانو دخلو فی سلمی کافا اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تھوڑے نہیں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ جو میں گوئے مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلاتے لائے لارا یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ کا سان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں کس نے منع کیا کھانا کھانے سے کھانا کھاؤ کس نے منع کیا پانی پینے سے پانی پیو کس نے منع کیا کپڑے پہننے سے کپڑے پہنو کس نے منع کیا دنیاوی امور سارا انجام دینے سے تم سارے امور سارا انجام دو صرف سنت مصطفیٰ کو سامنے رکھ لو خدا کی قسم آپ کے دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت بن جاتا حق ادا کرنا یہ مومن کا شیوہ ہے وہ پانی پیتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے وہ اگر بال بچوں کے حقوق بھی ادا کر اس کا حق ادا کرتا ہے وہ لباس بھی پہنتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے وہ سلام بھی کسی کو کرتا ہے سلام کرنے کا حق ادا کرتا ہے وہ اگر نابとول کرتا ہے تو اس کا حق ادا کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُورُ بِالْعَدْلِ بَالِسَّانْ وہ ہر کام کو کرنے کا نہ صرف حق ادا کرتا ہے بلکہ درجہ احسان تک چلا جائے تو جو تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ماس تلاوت نہیں کرتے یا تلونہو حق کا تلاوتی وہ اس قرآن فاہمی کا حق ادا کرتے قرآن مقدس اس کے فضائل پہ آپ نے بہت سے علماء سے بڑے بزرگوں سے آپ خود بھی صاحبان علم و فضل ہیں آپ نے بڑی احادیث سنی میں ان احادیث اور فضائل کے ساتھ ساتھ اپنی راب کی توجہ عمل کی طرح مبزول کروانا چاہتا فضائل بے حق احساب ایک عالم قرآن کی سیاہی کا ایک کترہ سو شہیدوں کے خون سے برحق ہے قرآن مقدس کا حافظ اس کا بڑا بلان درجہ ہے عالم قرآن کا بڑا بلان درجہ ہے قرآن مقدس کے ایک ایک حرف پڑھنے کا بڑا بلان درجہ ہے لیکن یہ سارے درجات ان خوشبختوں کے لئے ہیں جو اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں کیونکہ جو حق ادا نہیں کرتے وہ بے شاہ قرآن قرآن صحیح یدلو بہی کثیروں و یہدی بہی کثیرہ فمایان کے بعض قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھ کر بھی وہ گمراہی اور زلالت کے گھڑوں میں پرے رہتے ہیں قرآن بہت ساروں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے بہت ساروں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے تو اس کا حق ادا کرنے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فماتے ہیں کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لانتے بیجتا ہے ان پہ رحمت نازل نہیں کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس کا حق ادانے کرتے ہیں قرآن مقدس کے علاماء نے مفسرین نے متدد حقوق بیان کیے جن کا خلاصہ اور لب لباب چار بنیادی حقوق ہیں قرآن مقدس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اے لوگوں تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں وَلَقَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنِ الْذِكْرِ فَحَالْمِ مُدَّةِ ہم نے پڑھنے سمجھنے والوں کے لئے قرآن کو آسان کر دیا ہے اِذَا قُرِيَا الْقُرْآنِ فَحْتَمِيُّ لَهُ وَانْسِتُ لَعَلَّاكُمْ تُرْحَمُ حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَا پڑھنا اس کا پہلا حق ہے یہ اللہ کی طرف سے پیغامِ ہدایت ہے یہ تعلیم ہے اس کی تلاوت یہ ہر مسلمان پر فرضِ عائن ہے اس لیے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی نماز پوری نہیں ہوتی کہ رات نماز کا بنیادی رکن ہے نماز ہر مسلمان پر دن و رات میں پانچ دفعہ فرض ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اور نماز ہو نہیں سکتی جب تک اس کے ساتھ قرآن کی قرآن نہ ہو تو قرآن کو پڑھنا یہ پہلا حق ہے اور درست پڑھنا صحیح تلفزات کے ساتھ پڑھنا فرمایا قرآن پڑھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو سمجھ کے پڑھو حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا حضور اس کا کیا مطلب فرمایا کہ ترتیل کا مطلب یہ ہے ہوا عداء الحروف و معرفت الوقوف اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو درست تلفز سے پڑھنا صحیح طور پر ادا کرنا صفاتِ لازمہ کا خیال کرنا وقفوں کے علم کو جاننا اس کی جو لہنِ جلی خفیہ اس سے بچنا اس کو درست تلفز سے پڑھنا یہ قرآن کا پہلا حق ہے فرمایا کہ جو قرآن سے دل لگا لیتا ہے قرآن اس سے دل لگا لیتا ہے جو قرآن سے پیار کرتا ہے قرآن اس سے پیار کرتا ہے جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے قرآن اس کو سینے سے لگاتا ہے جو قرآن کے ساتھ وفا کرتا ہے قرآن اس کے ساتھ وفا کرتا ہے اور فرمایا قبر کی تاریخ کو ٹھری کے اندر اللہ رب العالمین جس کی شفاعت جس کی سفارش اللہ کا قرآن کر دے گا وہ شفاعت اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرمائیں گے سینے سے اس کو لگاؤ قرآن پاک سے جو لوگ محبت کرتے ہیں خدا کی قسم قرآن ان سے محبت کا حق ادا کرتا ہے آپ اس کو سینے سے لگائیں گے آپ کو ایسی تھنڈک دیکھو میں نے جو حدیث مقدسہ پڑھی خشیت بھی ملے گے فیض سکینہ بھی ملے گا فرشتوں سے انوار و تجلیات بھی آئیں گے اللہ کی طرف سے سلام بھی آئے گا کس کے ذریعے وہ قرآن جس کو ہم نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے وہ قرآن جس کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے جب اس کو سینے سے لگائیں گے یہ اسی طرح آپ سے محبت کرے گا کہ اگر آپ کے مخلص ترین ایک دوست میں آزار دوستوں کی محبت آ جائے اس کے سینے میں تمہارے لئے تم اسے سینہ لگاؤ تو جو تمہیں تسکین مل سکتی ہے کسی درینہ ہم دم کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے شاعر کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور عیسیٰ مسیح اللہ ان کی ملاقات سے جو سکون اور فیض مل سکتا ہے کسی پرانے دوست کو مل جائیں تو اس سے کہیں زیادہ سکون مجھے مل جائے اگر اس دوست کے سینے میں ہزار دوستوں کی محبت آدکار آئے اور تم اس کو سینے سے لگاؤ جو تمہیں تھندک مل سکتی ہے خدا کی قسم آپ محبت سے قرآن کو سینے سے لگائیں ہزار دوستوں کی محبت سے کہیں زیادہ محبت ملے دیکن آزما کے تو دیکھیں اوروں سے کہاں تُو نے اوروں سے سنا تُو نے کچھ قرآن سے کہا ہوتا کچھ قرآن سے سنا ہوتا سنو اگر اللہ تعالی سے کلام کرنے کو دل چاہے اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کو دل چاہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں قرآن کو ہاتھ میں لے لو محبت سے قرآن کی تلاوت کرو تمہیں وہی فیض ملے گا جو بوسا قلیم اللہ کو کوئی تُو سے لگا بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہر روز بدلتے ہیں دیکھ کفار کی پوجا کے مرکز مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا اور میں سنو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کلام کرنے کو دل چاہے ان کا دیدار کرنے کو دل چاہے تو محبت سے حضور علیہ السلام کے حدیث ہیں اٹھا لو محبت سے حضور کے حدیث کا متعلیہ کرو تمہیں اسی طرح فیض اور محبت ملے گی جس طرح صحابہ اکرام کو زندگی میں ملا کر وہ فیض حدیثوں کا وقت قلیل ہے ہمارے پاس نہیں تو میں دلائے لے کہ ایک بات کو پر ارز کرو حضرت سائن توقل شامبال بھی رحمت اللہ علیہ عالم دین حدیثیں بڑھا رہے تھے آپ حدیثیں سن رہے تھے انہوں نے ایک حدیث پڑھی تو سرکار نے روک دیا حضور کاری صاحب محدد صاحب علامہ صاحب یہ حضور علیہ السلام کی عدیث نہیں انہوں نے کہا سرکار آپ نہ قرآن کے عالم نہ بظاہر عدیث کے عالم نہ فکر کے عالم آپ نے تو وہ منطق فلسفہ وہ چیزیں پڑھی نہیں میں تو اسماع و رجال کے علم کو جانتا ہوں مجھے پتہ ہے یہ فلان سے روایت فلان نے فلان سے روایت کیا فلان نے فلان سے روایت کیا اس کی روایات میری نظر میں سرکار آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کہ حضور کی عدیث نہیں ہے وہاں بیٹا قریب آؤ اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور مدینہ شیف کی ترح رخ کیا کہا حضور ادھر دیکھو حضور فرما رہے ہیں یہ میری عدیث نہیں ہے تم عدیثیں پڑھ رہے ہو تم الفاظ پڑھ رہے ہو میں عدیثوں والے کی چیرے کو پڑھ رہا ہوں ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ ہمارا صرف ظاہر کی اوپر ایمان نہیں دین کی باطن پر بھی ایمان شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا ایمام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدیاں بگینہ رنگ تیرے محیط میں ہے باب علامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں آپ کی زیارت جو ہے مجھے اس کا شوق نہ ہو اور اگر نماز پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو ہوں کہتے ہوئے آپ کے چیرے ودہا کا دیدار نہ ہو اور اگر اس دیدار کی مجھے آرزو نہ ہو تمنا نہ ہو سلو کمار آئی تو مونی وسلی جب تک میں عملی تصویر بن کے آپ کا دیدار نہ کروں میرا قیام بھی حجاب ہے میرا سجدہ بھی بیکار ہے میں اس وقت السلام علیکہ آئیوہ النبی پڑھتا ہوں جب آپ کے چیرے ودہا سامنے ہوتا ہے بعض بیوکوف کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نماز میں نبی کا خیال آجے ٹھیک نہیں کوئے جاہلو نہ سمجھو خدا کی قسم آقا کے تصور کے بغیر اگر کوئی قیام کرتا ہے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے کوئی عبادت کرتا ہے اللہ اس کی نماز اس کے موں پہ مار دیتا ہے اس لیے کہ آقا نے انشاء فرمایا سلو کمار ایدو مونیو سلی لوگوں تمہاری نماز کی کوئی حقیقت نہیں نماز صرف وہی نماز ہے جب تک تم میرا تصور رکھ کے نہ پڑو جیسے میں نے تکبیر تحریمہ کہی اس طرح ذین میں لاکر آقا نے ایسے کانوں پہ ہاتھ انگٹوں سے لگائے ہوں گے آقا نے ایسے ہاتھ باندے ہوں گے آقا نے فلان فلان نماز میں فلان قرآن کی آیتیں تلاوت کی ہوں گی وہ تلاوت نہ کرو اس طریقے سے تصور کے ساتھ اس طرح کرو نہ کرو سجدے نہ کرو جب جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو جب تک ویسی نماز نہ پڑھو تمہاری کوئی نماز نہیں قل انکن تم تحبون اللہ فتح بے اونی یحبیب کم اللہ اے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کے اظہار کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آقا کی عداؤں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈال ایک شخص مسلمان ہوئے صحابی ہوئے خوشیار تھے ذہین تھے آقا علیہ السلام نے قاطعہ وحی بنا لیا انہوں وہ اندازہ کر لیتے کہ اب حضور قرآن لکھوا رہے ہیں آگے یہ یا علیہ المون آئے گا تامہ دون آئے گا تو انہوں نے آقا علیہ السلام نے آیت پڑھنی شروع کی اور اس نے آپ کی زبانے اقدس سے الفاظ نکلنے سے پہلے اس نے وہ لکھ لیے جب حضور علیہ السلام نے وہ الفاظ پڑھے کہا سرکار مجھے پتا تھا کہ یہ الفاظ آنے میں نے پہلے لکھ لیے فرما اٹھ کھڑا ہو جائے حضور علیہ السلام زندگی میں جو جلال میں آئے اور فرمایا کہ یہاں سے بھاگ جا میرے شہر مدینے سے نکل جا اور ساری زندگی مجھے شکل نہ دکھانا قرآن وہ نہیں جو الفاظ کو جوڑ کر تو اس مفہوم کو سامنے را کے تیری کلم سے نکل جائیں قرآن وہ ہے جو محمد عربی کی زبان سے نکل جائے جو میری زبان سے نکلنے سے پہلے کوئی کہا کہ قرآن کہے گا اس کو ہم کسی طرح قبول نہیں کریں گے کوئی شہر مدینے سے نکال جائے تو ایسی نماز جس میں آقا کا تصور نہ ہو وہ کوئی نماز نہیں معزز آزرین اللہ سے ہم کلام ہونے کو دل چاہے تو قرآن پڑھا جائے گا آپ پڑھیں انشاءاللہ وہ موقع اور مقام آجے گا امام ربانی حضرت مجد دروسانی رحمت اللہ مکتوب آشی میں لکھتے ہیں ہائے کاش لوگ اللہ کا قرب جو ہے وہ وجد و تواجد میں تلاش کرتے ہیں کاش انہیں پتا چل جائے کہ جو قرب جو اللہ تعالیٰ کی محبت نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران قرآن کی قرآن کرتے ہوئے جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جو بلند درجے عطا ہوتے ہیں وہ اس کی نماز کے علاوہ باقی ساری زندگی کی عبادتوں سے وہ درجے نہیں مل سکتے صوفی کو جو اللہ کی بارگاہ میں بلند رتبہ نصیب ہوتا ہے وہ حالت نماز میں جب وہ قرآن پڑھتا ہے ابتدا میں ذکر سے ترقی ملتی ہے ابتدا میں فلان فلان عمل سے ترقی ملتی ہے لیکن جب صوفی متوسط کے درجے سے وہ بلند درجے میں چلا جاتا ہے وہ مبتحی سے منتحی کے درجے میں چلا جاتا ہے تو منتحی مقام کے اندر جب وہ انبیاء کہاں مشرب بن جاتا ہے تو اس پڑھنے سے نصیب ہوتا کوئی اور عبادت اس کو اس طرح کا بلند درجہ عطا نہیں کر سکتا اور فرمایا جتنے دروست تلفظ وہ عدا کرتا ہے الفاظ اور روف کی جتنی صحیح عدائیگی کرتا ہے ہر صحیح عدائیگی کے ساتھ فیوز و براکات ہوتے ہیں موقعات ہوتے ہیں ملائکہ ہوتے ہیں ایک ایک شاد ماد زیر زبر کے صحیح تلفظ کے ساتھ بلند رتبے اور مقامات ہوتے ہیں جتنا دروست تلفظ اس وقت پیش نظر رکھا جاتا اتنا بلند درجہ ملتا چلا جاتا پڑھنا یہ پہلا حق ہے وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوسرا اس کا حق یہ ہے اس کو سمجھا جائے ماز اس کی تلاوت مقصود نہیں تلاوت یہ اللہ کا پیغام ہے حضور علیہ صلی اللہ نے فرمایا دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کنوں نے آپ کی کمر توڑ دی فرما ایک ایسا نیک آدمی زاہد جس کے پاس علم کوئی نہیں شعور کوئی نہیں تعلیم کوئی نہیں عبادت موجود ہے لیکن وہ عبادت ماز عبادت ہے اس کے اندر تفقر شامل نہیں ہے اس کے اندر قرآن مقدس کی جو حکمتیں و قرآن کے مفاہیم وہ شامل نہیں ہے وہ ماز توتے کی طرح قرآن رٹ کے پڑھ رہا ہے وہ اس کے اندر گوتازن نہیں ہوتا وہ جو فیوز و براکات کے سمندر اندر تھٹھے مار رہے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ لوگ قرآن سے کبھی سہراب نہیں ہوں گے ہر کوئی اپنی بسات کے مطابق اس سے فیض اصل کرے گا تو جو ان کے الفاظ میں غور نہیں کرتا مفاہیم میں غور نہیں کرتا ساری دنیا کے عابد ایک طرف فمایہ عالم قرآن اکیلا سب بھاری ہے ساری دنیا کے عالم ایک طرف ایک اکیلا فقی ان سب بھاری ہے اور ساری دنیا کے فقی ایک طرح ایک فقی اور ساتھ صوفی باصفہ ان بھاری فقی بھی ہو باطن بھی روشن حضرت سیدنا امام اعظام ابو نفع رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میں آقا کی عدیثیں دکھتے ہوئے مسائل کا استمباد کرتا ہوں تو مجھے ان احکامات کے پیچھے چھوپے ہوئی حکمت اور فیوز و براکات عملی صورت میں دکھائے جاتے جب میں نے یہ عدیث لکھی کہ وضو کرنے سے حضور نے شاف مایا عذاب جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہ سارے عذاب سے جتنے گناہ انسان سے سازد ہوتے ہیں دل کے وہ پانی کے ساتھ بیہ جاتے ہیں ویا میں نے دکھا کہ سارے گناہ دل دل کے بیہ کے پانی کے ساتھ جا رہے جو آنکھوں سے گناہ ہوئے جو چیرے سے گناہ ہوئے جو مو سے ہوئے جو آتھوں سے ہوئے جو پاؤں سے ہوئے اس کو سمجھنا یہ اس کا حق ہے تیسرے نمبر پر اس کو نہ صرف سمجھنا بلکہ اس پہ عمل کرنا حضور علیہ صلی اللہ دوسرا میری اس نے کمر توڑ دی جس کے پاس علم تو موجود ہے عمل کوئی نہیں فرما ایک عالم جس کے پاس علم موجود ہے علم پڑھاتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے لیکن اپنا کردار کوئی نہیں وہ یہودیوں کن گدھوں کی طرح ہے جن پہ کتابوں کے بوجھ لدے ہوئے ہیں کتابیں موجود ہیں علم موجود ہیں کردار کوئی نہیں عمل کوئی نہیں فرمایا کہ میری اس نے کمر توڑ دی جس کے پاس علم موجود ہے عمل اور کردار نہیں ہے فرما اس کی حالت ایسے اندے شخص کی طرح ہے جو ہیں اندہ اور سخت گنے جنگل میں تاریخ رات کے اندر آت میں شمع کوئی چراغ فائدہ نہیں دے سکتا فرمایا چوتھا اس کا حق یہ ہے نہ صرف اس کو سمجھا جائے اس پہ عمل کیا جائے بلکہ واتوا صحب الحق کی واتوا صحب صبح اس کی آگے تعلیم دی جائے اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو اپنے گھر والوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے وَكُلْ لَكُمْ مَسَعُولَ نَرْرَيَّتِهِ وَایَا تم میں سے ہر کوئی نگے بان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھیں گے ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھیں گے سربراہ خاندان سے زیرے کفالت لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے امام سے مقتدیوں ہر ایک سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے اس کے لئے ایک بہت بڑا نامہ ہونا جاتی نہیں اگر مجھے پانی مکینے کا سننا طریقہ آتا ہے وہی سکھا دیں اگر ہمیں صورت فادیہ کا ترجمہ آتے اپنے بچوں کو وہی یاد کر آتے اگر ہمیں اٹھنے بیٹھنے سونے جاتنے کی چھوٹی چھوٹی دعائیں جاتے بچوں کو وہی یاد کر آئیں اگر ہمیں دو قلب یاد ہے وہی اپنے بچوں کو عزیزوں کو بھائیوں کو بھائیوں کو بھائیوں کو جتنا بھی ہمیں علم حاصل ہوا بلنے کو انی والو آیا تو فکہ خوف الدین حضور حضور حلی ایک بھی نیکی کی بات لا دو اس کو آگے بیان کرو ہو سکتا ہے سننے والا تم سے زیادہ حمل کرنے والا سبح موزز آزرین یہ فہم قرآن کا مہارمہ سکس لا جو ماری ساتھی میں شروع کیا میں اس میں بات پیش کرتا ہوں ہم حسن تردید انشاءاللہ کچھ اس طرح کریں گے قرآن مقدس کی ایک سو چونہ سورتیں ہیں ہم سورتوں کے حوالے سے سورہ فاتحہ سورہ باقراب ان کے اہم مزمین اور اس میں ضروری تعلیم جس کا میری اور آپ کی زندگی سے برخصوص برای راستہ تو ان پہلوں کو سامنے رکھ گے انشاءاللہ ہم تیس منٹ سے پینت تیس منٹ گیر 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 اس میں بردگو کو سمیٹھ کی کوشش لیا کریں گے پانچ موسیقی